اسلام علیکم آج آج میں کتنا خوش ہوں پہلے آپ دل بھر کے نارہ لگا لیں پھر میں جواب دوں گا سیالکوٹ کے میرے بہادر بھائیوں بہنوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئی لف یو ان کو پتہ نہیں ان کے کہنے سے پہلے میں کہنے لگا تھا کہ نواز شریف لف یو ٹو آج تو سیالکوٹ کو بار بار کہنے کو دل کرتا ہے نواز شریف لف یو ٹو وہ پیچھے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں وہ پیچھے دیوار کے پاس بیٹھوئے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں نواز شریف لف یو ٹو آج تو بہت بہت امدہ دینے اللہ کے فضل و کرم سے کیا محفل جمی ہوئی یہ آج سیالکوٹ میں اور میرے دل سے پوچھو میرے دل سے پوچھو تو بھئی سیالکوٹ جو ہے نا سیالکوٹ یہ باوفا لوگوں کا شہر ہے بڑے بہادر اور وفادار لوگ ہیں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ میں ایسے کوئی بات نہیں کر رہا میں واقعاً باوفا لوگوں کا شہر ہے سیالکوٹ اور سیالکوٹ کا نام پورے بڑے سغیر میں گونچتا ہے کیا پاکستان کیا ہندوستان سیالکوٹ ہر جگہ پہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اور پھر دیکھیں کہ اگر میں نے سیالکوٹ کو کہا ہے کہ سیالکوٹ باوفا لوگوں کا شہر ہے تو سب سے بڑا باوفا تو یہ کھڑا ہے میرے ساتھ جس کا نام خواجہ محمد آصف ہے ابھی اس نے کہا کہ میرا پچیس سال یا تیس سال کا تعلق ہے بھئی چوتی سال کا تعلق نہیں ہے سن لیں سن لیں یہ چوتی سال کا تعلق نہیں ہے یہ پچھلے پچاس سال کا تعلق ہے پچاس سال کا بلکہ پچپن سال کا پچپن سال کا پچپن جاتے نا کتنا ہوتا ہے پچپن فیفٹی فائیو میرے سال میرے ساتھ یہ کالج میں تھا کالج میں گورنمنٹ کالج لاہور میں خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ فرسٹ یئر میں تھے سیکنڈ یئر میں تھے تھرڈ یئر میں تھے پھر فورت یئر میں تھے ہم نے اکٹے گریجویشن کیا ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے اس وقت سے خواجہ صاحب میرے ساتھ اپنا تعلق نبھا رہے ہیں اور مجھے فقر ہے مجھے فقر ہے خواجہ صاحب پہ اور ان کے والد محترم پہ جنہوں نے میری سیاسی ٹریننگ کی اور مجھے انہوں نے مجھے بڑا پیار کرتے تھے اور آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے وہ ہر مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور مجھے بھلاتے تھے اور ملتے تھے اور بہت بیار اور شفکر سے پیش آتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انسان تھے وہ یہاں پر بہترین سیاستدان تھے تو آج میں ابھی باقی بھی ہاں ہمارے جو لوگ بیٹھے میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں میں نام لینا چاہتا ہوں رانہ شمیم کا رانہ شمیم میرا نائنٹین ایٹی فائف سے بھی پہلے کا میرا ساتھی ہے نائنٹین ایٹی فائف سے پہلے کا آج تک کبھی آج تک کبھی اس نے کبھی لگزش نہیں آئی اور مجھے فقر ہے اپنی ان کے ساتھ دوستی کا ارمغان سبحانی ہمارا بہترین ساتھی ہے اور ان کے والد محترم ان کے تایا محترم سے میرا تعلق چلا آ رہا ہے انیس سو پچاسی سے بھی پہلے کا علی زاہد علی زاہد صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے اپنے والد محترم ان کے زمانے سے ہمارے ساتھی ہیں اور لگاتار ہمارے ساتھی ہیں با وفا ساتھی ہیں اور پھر زارے شاہ صاحب the great زارے شاہ صاحب ان کی بیٹی موجود ہے یا نوشین نوشین افتخار یاں موجود ہیں اور زارے شاہ نے زندگی پر اپنا ساتھ نبایا نواز شریف کے ساتھ کبھی لگزش نہیں آئی پھر یہاں پہ منشولہ بڑھ صاحب بھی ہیں ہمارے بڑے بڑے خیر کا دوست رانہ عارف فرنا تارک سبھانی فیصل اکرم اور رانہ لیاقت آپ جانتے ہیں رانہ لیاقت وہ شخص ہے جس کو ہم نے پچھلے الیکشنوں میں ٹکٹ نہیں دیا اور مجھے افسوس ہے کہ ٹکٹ کیوں نہیں دیا میں جیل میں تھا ٹکٹ نہیں ملا الیکشن جیت گیا انڈیپنڈنٹ میرے پاس پنڈی میں اڈیالا جیل میں آیا کہ نواز شریف صاحب میں آزاد جیتا ہوں میں آج اپنی پارٹی میں دوبارہ شامل ہو رہا ہوں مجھے شرم بھی بڑی آئی کہ ہم نے ٹکٹ نہیں دیا اور میں نے گلے کے ساتھ لگایا یہ ہے وفا اس کو کہتے ہیں وفا اور فقر ہے ہمیں ایسے ساتھیوں پہ اور پھر رانہ افضل صاحب ہیں ہمارے نوید اشرف صاحب ہیں یہ زی شان رفیق ہیں ارشت وڑائچ ہیں میں کس کس کا دام لوں لیکن آج رانہ افضل ستار صاحب ہیں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ اپنا ان کے حلقے سے آئے ہوئے ہیں آج سیالکوٹ آنے سے پہلے نا بھائی دوستو ذرا غور سے میری بات سنو سیالکوٹ آنے کا جب ہم فیصلہ کر رہے تھے کل میں نے خواہد صاحب سے بات کی خواہد صاحب کو کہا میں نے خواہد صاحب کتنے بجے پہنچنا ہے میں نے ہم نے کتنے بجے آنا ہے کہنے لگے کہ آپ نے ہم نے دو اور دھائی کے درمیان آ جائیں آپ تو میں نے کہا کہ کیسے آئیں بھائی روڈ آئیں یا جہاز پہ آئیں یا ہیلیکاپٹر پہ آئیں تین آپشن تھی ہمارے پاس بھائی آپ ترہ پیچھے ہو جائیں بھائی دیکھیں نا نواز شریف مجھے اپنے عوام کے مسئلے حل کراتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے تو میری بات سنیں میں نے کہا جہاز پہ آئیں یا موٹر پہ سے آئیں یا پھر ہیلیکاپٹر سے آئیں تو میں نے کیلکولیٹ کیا حساب لگایا کہ تینوں اگر تینوں طرح سے اگر ہم آتے ہیں تو وقت اتنا ہی لگتا ہے چاہے ہم جہاز پہ آئیں چاہے سڑک سے آئیں یا ہم چاہے ہیلیکاپٹر سے آئیں وفادار لوگوں کا شہر ہے ایسے نہیں میری محبت سیالکوٹ کے لیے جھاگتی رہتی جب میں باہر سے آئے ہوں لندن سے پوچھو خواہے صاحب کھڑے ہیں یہاں پہ میں نے کہا خواہے صاحب میں نے سیالکوٹ آنا ہے میرا بڑا دل کرتا ہے میں سیالکوٹ آؤں میں سیالکوٹ کو بڑا مس کرتا ہوں اور سیالکوٹ سے مجھے بڑا پیار ہے عشق ہے اور پھر میں نے وہاں پہ چیمبر سے بات کر دی ہیں اس کے بعد آپ کے گھر آنا ہے اور وہاں آپ اپنے اچھے کارکنوں کو بلائیں ان سے بات کروں گا میں اور میں ان سے کہوں گا موٹر وے میں پہلی دفعہ میں اس دن آیا یہاں پہ موٹر وے ہم نے بنائی لیکن اس کا افتتا کا مجھے موقع نہیں مل سکا اس موٹر وے کو میں جو بنی ہے موٹر وے خواہد صاحب آپ کو میں بتاتا ہوں اور سیالکوٹ کے ہمارے باقی بھی ساتھی بیٹھے ہیں آپ بھی ہیں وہ موٹر وے اس میار کی نہیں ہے جس میار کی نوازشری بنانا چاہتا تھا اس میں رست ہیسٹریاز ہونے چاہیئے تھے وہ بہترین انٹرنیشنل سٹینرٹ کی موٹر وے ہونی چاہیئے تھی اس کی قولٹی بڑی اچھی ہونی چاہیئے تھی میں تو بھی آنسٹ میں مطمئن نہیں ہوا موٹر وے پہ آکے اس موٹر وے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے اور پھر جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے منصوبے میں ہے کہ ہم لاہور سے سیالکوٹ ایک بہترین ٹرین سروس ریل گاری چلائیں گے اور سیالکوٹ والوں کو ہر آپشن دیں گے کہ اپنی انڈسٹری کو بڑھائیں اپنی یہاں پہ پیداوار کو بڑھائیں اور پاکستان اور پاکستان سے باہر ملکوں میں بہترین ذریعہ ذریعہ مواصلات بس بھائی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ابھی اب ارام سے ارام سے یہ نوجوان یہ بچے نوجوان بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ مجھے بہت پیاری ہیں اور بھائی ہم نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے سب کچھ آپ کے لئے کر گزرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جلسے میں بھی بہت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ذرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے ہیں لوگ جو تیر سال کے عمر سے نیچے والے لوگ ہیں ذرا ہاتھ کڑا کریں یہ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ یوت مسلمین قنون کے ساتھ نہیں ہیں کون کہتا ہے کہ یوت ہمارے ساتھ ہے یہ بتاؤ یار ایک دفعہ پھر ہم سب کو دکھاؤ تیر سال سے کم عمر والے ہاتھ کڑا کریں یہ تو سارا جلسہ ہی تیر سال سے کم عمر والا سیال کوٹ والا یوت انشاءاللہ میری باسنوں آپ مستقبل کے مہمار ہوں انشاءاللہ ہم اپنی ایسا پروگرام بنائیں گے ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈگریان ہیں یا کوئی ہنر ہے ان کو انشاءاللہ ہم کرزے دیں گے بیس بھی سال کے کرزے دیں گے جو انشاءاللہ وہ اپنا خود کاروبار سٹ کریں اپنا خود کاروبار بنائیں اور خود اپنے روزگار اور لوگوں کو روزگار دیں ہمارا منصوبہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے ابھی شباز شریف صاحب نے آپ سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی بات کی ہے اور آپ سے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی ہے آئی پیڈ کی بات کی ہے وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور شباز شریف صاحب نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے اور آئندہ ہم ہر نوجوان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے سب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں بتائیں آپ بھی بتائیں میری بات سے متوقع ہے آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بھائی اب میں بات کرتا ہوں اب میں بات کرتا ہوں مجھے بہت جب میں آج میں نے کہا ہے کہ آج سیالکوٹ میں آیا ہوں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہے واقعی دل بہت خوش ہوا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دوہزار سترہ کا پاکستان جو میں چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی آج مجھے نظر نہیں آتا ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج ہر ایک کے ہاتھ میں روزگار ہونا چاہیے تھا آپ یقین کریں کہ جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے وہ پروگرام جاری رکھنے کی ہمیں جو موقع دیا جاتا ہماری حکومت نہ ختم کی جاتی آج کوئی بھی اس جلسے میں شخص ایسا نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا آج دیکھیں نا آپ اندازہ کریں گے آج میں یہ بات کہتا ہوں سب کو بتانے کے لیے کہتا رہتا ہوں میں اور کہوں گا نواز شریف روٹی چار روپے کی چھوڑ کر گیا تھا آج روٹی کتنے کی ملتی ہے بولو بیس روپے کی روٹی ہو گئی ہے کہا جی پچیس روپے کی روٹی ہے چار روپے کی میں چھوڑ کر گیا تھا اور پٹرول کا ریٹ پینسٹھ روپے لٹر تھا اور آج کتنے کا ہے کتنا ظلم ہوا ہے کتنا ظلم ہوا ہے اس قوم کے اوپر بتاؤ اس کا کون ذمہ دار ہے اور پچاس روپے کلو والی چینی پچاس روپے کلو والی چینی آج کتنے کی ملتی ہے ڈیٹھ سو روپے میں یہ پاکستان کا حال کر دی اور پھر ایک ہزار جس کا بجلی کا بل آتا ہے آج کتنا آتا ہے گیس ملتی ہے یہ نہیں ملتی بتاؤ نہ بجلی نہ گیس نہ روٹی نہ پٹرول یہ سب چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو گئی ہیں نواز شریف کا دو ہزار سترہ زیادہ بہتر تھا یہ آج دو ہزار تئیس چوبیس زیادہ بہتر ہے مجھے بتاؤ پوچھو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ نے کیوں اتنا بڑا ظلم کیا مجھ پہ نہیں کیا آپ پہ کیا ہے قوم پہ کیا ہے آپ کی روٹی مہنگی کر دی ہے آپ کے بچے سکول نہیں جا سکتے فیسوں کے پیسے نہیں ہیں بیماری گھر میں آج ہے تو علاج کے پیسے نہیں ہیں بجلی کے بل آپ نہیں دے سکتے بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے اپنا گھر نہیں بنا سکتے گزارہ نہیں ہوتا ہے لون لینا پڑتا ہے کرد لینا پڑتا ہے اپنے روزگار کو چلانے کے لیے کتنا بڑا ظلم کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ میں اپنے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو برداشت کر جاؤں گا اور کر رہا ہوں لیکن جو ظلم آپ کے خلاف ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور یہ سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا پیچھے لی جانا پڑے گا سارا کچھ اور وہی حالات واپس لانے پڑیں گے ترقی کی وہی رفتار دوبارہ واپس لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے قوم بھی وعدہ کرے کہ ہمارے ساتھ مل کر دن رات کام کرے گی آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کرو وعدہ میرے ساتھ میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے واقعے اپنی تکلیف کا کوئی دکھ نہیں ہے مگر آپ کی سزا مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اور انشاءاللہ چھے کے بعد باقی آٹھ کے بعد باقی باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی ادا فرمائے آٹھ تاریخ کو مسلمی قنون کامیاب ہو اور اس ملک کی خدمت کا ذمہ جو ہے وہ پھر اپنے کندوں پر اٹھائیں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ادا فرمائے باقی آٹھ